حاضرین اس عیوان کے لیے یہ ایک تاریخی موقع ہے کہ دستور پاکستان کی پچاسویں سالگیرہ کی اہمیت اور اس سنگ میل کی قدر و منزلت کو محسوس کرتے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر پیونی جج اور بین الاقوامی سطح پر حقوق انسانی کے محافظ تصور کیے جانے والے عزت اماب جسٹس قائز قاضی فائز عیسیٰ صاحب تشریف لائے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کوئی اپنے افقار سے نوازیں سپیکر صاحب بہت بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں دوہزار چودہ سے آپ کا ہمسایہ ہوں پیدل جاتا ہوں کبھی پیدل واپس جاتا ہوں گرمیوں میں ذرا مشکل ہوتی ہے ہمیشہ سوچا اندر کیا ہوتا ہے آپ نے پہلی دفعہ یاد ہمیں کیا ہم حاضر ہوئے اس لیے نہیں کہ میں کوئی سیاسی تقریر کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ میں اپنے اور اپنے ادارے کی طرف سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اس کتاب کے ساتھ کرے ہیں اللہ کے سائے کے بعد اس کتاب کا سائے ہمارے سر پہ ہے یہ کتاب ہماری پہچان ہے یہ کتاب پاکستان کی پہچان ہے یہ کتاب پاکستان کے جو اس وقت کے ڈیریکلی الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیوز تھے انہوں نے یونینیمسلی اس کو پہ ووٹ کیا کوئی نیگٹیو ووٹ نہیں تھا ابسٹینشنز میرے خیال میں شاید چار تھے تو اس کی جو اہمیت ہے اس کو ہمیں پہچاننا چاہیے اور اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے پاکستان کی اگر میں آپ لوگ سب سیاسی تعلیم ہیں میں قانون کا کیڑا آپ سمجھ لیں میں ہوں میں قانون کے طریقے سے دیکھتا ہوں چیزیں آپ سیاست کے طریقے سے سیاست آپ کا میدان ہے میرا نہیں قانون میرا میدان ہے آپ تفسرے کر سکتے ہیں تنقید بھی ہم پہ کر سکتے ہیں اور تنقید ہم نے سنی بھی مگر جو ہم حلف اٹھاتے ہیں جو میں نے حلف ایک دفعہ نہیں دو دفعہ اٹھایا ایک چیف جسٹس کے ناتے بلوستان کے اس وقت جب بلوستان میں کافی مشکلات تھے تو مجھے وہاں بلائے گیا اور آپ کو جیسے پرسنل سٹوریز لوگ بتاتے ہیں کہ مجھے اس وقت کے چیف جسٹس نے یاد کیا تھا اس زمانے میں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نہیں ہوتا تھا تو وہ اپوائنٹمنٹ آف جسٹس دوسرے طریقے سے ہوتا تھا پرانے طریقے سے تو انہوں نے بلائے تو میں سمجھا پتہ نہیں کیوں مجھے بلائے چیف جسٹس نے پریکٹسنگ وکیل چیف جسٹس بلائے تو آپ کو جانا پڑتا ہے میں لکھتا تھا ڈان بغیرہ میں میں نے کہا شاید ان کو بھی کوئی چیز بری لگی ہو اس لئے بلائے تو میں نے ریٹرن ٹکٹ بک کیا تھا تو یہاں معلوم ہے جی آپ بلوستان چلے جائیں بھئی کیوں کہ آپ وہاں ہمارا ایک آئینی بوران ہے اور آپ چیف جسٹس میں نے کہا شکریہ مگر نہیں شکریہ مگر بہت شکریہ مگر آپ نے مجھے سمجھا کہ میں قابل ہوں مگر انہوں نے کہا پھر انہوں نے ایسی باتیں کی جو میں ان کا نہیں کہ بھئی آپ کا یہ ملک ہے آپ کے لوگوں بلوستان میں اب آپ کا ہم پہ حق ہے اب آپ کو ہی جا کے کام کرنا ہوگا تو میں گیا اکیلا بلوستان واحد جج تھا اور پھر آہستہ اہستہ اپنی ہائی کورٹ بنائی اپوائنٹمنٹس کیے جو پوائنٹس کیے ججز وہ سارے اللہ کے فضل سے کنفرن ہوئے شاید میرا اُس وقت کا ہنڈر پرسنٹ ریکارڈ تھا پھر یہاں آنے کو ملا اور ہم میں جو مجھے سمجھ نہیں آتا ہے ہم میں جو ہم کبھی کبھی دشمنوں سے اتنی نفرتیں نہیں کرتے ہیں جتنی ایک دوسروں سے کرتے ہیں یہ کیوں ہیں یہ ہم اور آپ آپ سے مراد پارلمان اور بیروکریسی یہ سب اور سب کا وجود ایک ہی ہونا چاہیے اور ایک ہی ہے وہ ہے لوگوں کی خدمت کرنا ہمارا کام یہ ہے کہ جلد فیصلے کریں آئین اور قانون کے مطابق آپ کا کام ہے ایسے قوانین بنائیں جو لوگوں کے لیے بہتر ہوں اور اگزیکٹیو کا کام یہ ہے کہ وہ جو قانون بنائی جائے اور جو حکومت وقت ہے اس کی پولیسیز کو وہ بہتر طریقے سے ادا کریں یہ میں ذرا سا آپ سے میں نے آنے سے پہلے پوچھا تھا کہ یہاں کوئی ایسی سیاسی باتیں تو نہیں ہوں گی تو آپ نے مجھے کہا نہیں آئین کی باتیں ہوں گی صرف مگر بہت ساری سیاسی باتیں ہو گئی اور آہ میں خیر ان کا فریڈم آف رائٹ ہے وہ بھی یہی آئین دیتا ہے تو میں ان کو کچھ نہیں کہتا ہوں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ان سے اگری کرتا ہوں یہ میں ہی لوگوں کا کیس آئی گے اور شاید ان کے خلاف فیصلے ہوں گے اور شاید وہ مجھ میرے خلاف یہ باتیں کریں تو میں صرف یہ کہنا آہ وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں میں آیا تھا آئین کی گولڈن جوبلی تھی آج یہ جشن ہے یہ ہمارا ملک پچیس سال تھا قائد عاظم عمد علی جنہ اور مجھے فخر ہے کہ میرے والد سنٹرل ورکنگ کمیٹی آف ڈی آل انڈیا مسلم لیگ جس کے انیس صرف رکن تھے اس میں بلوستان سے وہ واحد رکن تھے وہ بلوستان بلوستان میں مسلم لیگ قائم کی بلوستان نہ صرف بلوستان مگر اس وقت کا جو صوبہ سرد ہوتا تھا جو اب خیبر پاتون خواہ تو وہاں بھی وہ گئے اور انہیں نے یہ وہ سیاسی شخصیت تھی اور انہیں یہ ممکن بنایا کہ یہ دو صوبے جو آپ پاکستان کے ہیں اور اب اگر ان کا رکبہ جوڑیں تو پاکستان خیلے میں بہت بڑا ہو جائے گا کہ یہ پاکستان کا حصہ بنے اور وہ لوگ ان کو کیا ملنا تھا اب آپ ذرا سے یہ سوچ یہ جب تحریک پاکستان چل رہی تھی آج کے وقت میں تو آپ مفادات دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرا اس میں فائدہ ہے اور میرا اس میں فائدہ ہے میں یہ کروں یا وہ کروں وہ کوئی ایسی بات نہیں تھی وہ ایک خواب تھا اور اور اگر وہ خواب پورا نہیں ہوتا تو وہ پھر ایک ایسے معاشرے میں ہوتے جہاں کہ وہ مائنورٹی تھے اور ان سے کہا جاتا کہ آپ یہ باتیں کر رہے ہیں تو ان سے کیا سلوک ہوتا تو انہوں نے خواب دیکھا قائد اعظم علامہ اقوال نے اور پھر ایک پولٹیکل مومنٹ بنی اور دنیا بھر میں دنیا بھر میں مسلمانوں کا سب سے بڑا ملک وجود میں آیا سب سے بڑا ملک اب مجھے شرم سے کہنا پڑتا ہے یہ شرف پاکستان کے پاس نہیں رہا اب یہ شرف انڈونیشیا کے پاس ہے اس وقت یہ ہمارا دنیا میں سب سے بڑا ملک تھا ہم کس لیے یہ ہم نے کیا اگر آپ کو بہتر ایڈمنسٹریشن چاہیے تھی تو شاید انگریز بہتر ایڈمنسٹریشن دے سکتے تھے مگر ہم اپنی غلطیوں سے اپنی ناکامیوں سے سیکھ کر کے ہم آگے بڑھنا چاہتے تھے کہ جو کچھ ہے ہمارا ہے تو یہ کانسٹیٹونٹ اسیمبلی آئی وجود میں اس کے صدر کہلاتے تھے سپیکر نہیں کہلاتے تھے ان کا نام تھا مولوی تمیز الدین ان کو برطرف کیا گیا ان کے انہوں نے چیلنج کیا اور ان کی جگہ ایک بیورکریٹ جو میں خیال میں ریلوے میں ملازم ہوتا تھا ایک وقت میں علام محمد وہ گورنر جنرل تھا انہوں نے ان کو برطرف کیا اور انہوں نے کیبنیٹ آف منسٹرز بنائی مولوی تمیز الدین میرے والد اس کیس میں بھی منسلک تھے انہوں نے چیلنج کیا چیف کورٹ آف سندھ اس زمانے میں سندھ ہائی کورٹ نہیں تھا چیف کورٹ تھا انہوں نے چیلنج کیا اس وقت کے جو جج تھے وہ تھے ایک کرسٹین جسٹس کانسٹنٹائیس انہوں نے اور ان کے تین ساتھیوں نے جسٹس بچل اور جسٹس محمد بخش نے بحال کیا اور یہ کہا کہ یہ اقدام غلط ہے اور وہ جو منسٹرز تھے ان کو انہوں نے ان کے خلاف ایک ریٹ آف منڈمس جاری کی دوسری ریٹ آف کوورانٹود کی کہ آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے منسٹر ہونے کا انفرچنٹلی یہ چیلنج ہو گیا اس وقت کے فیڈرل کورٹ میں اور پھر نتیجہ الٹ کیا اس وقت بھی ایک جج تھے اور تاجب کی بات یہ ہے وہ جج بھی کرسٹین تھے جسٹس کورنیلیس وہ شاید منورٹی میں تھے ان کا ججمن پڑھیں تو انہوں نے اسلام کی بات کی اور میجورٹی ججمن پڑھیں تو انہوں نے کہا کہ جی ملکہ ہے انگلستان کی جو ملکہ ہے اس کے تابعے تو یہ تضاد جو ہم دیکھتے آئے ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں منورٹیز کا یہ مجھے پسند نہیں ہے وہ برابر کے شہری ہیں اور ان کا بہت بڑا حصہ ہے ایک اور شخص تھے جن کا مجھے بہت فخر ہے جن کا تعلق میرے صوبے سے تھا دوراپٹیل وہ ایک پارسی پارسی صاحب تھے جب جبرن اوت لینے کو کہا گیا جج صاحبان کو تو انہوں نے انکار کر دیا تو صرف میں یہ آپ کو کہنا چاہیے تھا میں کہنا چاہتا تھا میں آہ فیصلوں میں ہم لوگ لکھتے ہیں تقریریں نہیں کرتے ہیں مگر کیونکہ آج کا دن ایسا ہے کہ اگر وہ اگر آپ سوچیں اپنے آپ کو واپس لے جائیں وقت میں کہ بھئی ہم تصویریں دیکھتے ہیں کہ جی ٹائم میں آپ پیچھے جا رہے ہیں اور اگر آپ اس وقت کھڑے ہو جائیں کہ جو مولوی تمیزدین کے ساتھ اگر آپ کھڑے ہو جائیں اور اس وقت کے ججز نے جو بحال کیے اس آہ کانسٹیٹونٹ اسیملی کو تو کیا پاکستان دو ٹکڑ میں ہوتا یہ صرف میں سوال ایک قانوندان ایک طالب علم کی طرف آپ پہ چھوڑا ہوں اور ایسے سوال یہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ پرائم منسٹر نے یہ ایک ٹینتھ اپریل کو دستور کا دن قرار دیا دیس کو اور تھوڑا سا تعلق میرا اس آہ ایوان سے یہ بھی پانتا ہے کہ میری آہ چچی آہ اس کی ممبر تھی آہ آہ شاید وہ اپوزیشن میں تھی تو آہ آہ اور اس آہ جب یہ آئین پیش کیا جا رہا ہے اس کو پچاس سال ہو گئے ہیں اور اس کو ہمیں اپنے دل سے لگانا چاہیے اس لیے نہیں کہ اس میں میری تنخواہ گیرنٹیڈ ہے مگر اس لیے کیونکہ اس میں لوگوں کے بنیادی حقوق کا تذکرہ ہے سب سے اہم بات اس آئین میں جو ہے وہ لوگوں کے بنیادی حقوق یہ بھی ایک ریزولوشن پیش ہوا جو میرے خیر میں بہت اچھا ہے کہ وہ آئین کو ہم اپنے سکول میں پڑھاتے نہیں ہیں میری آہ 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 اہلیا وہ ٹیچر تھی اور ایک امریکن سکول میں تو وہ امریکن سیلیبس پڑھاتے تھے اور وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو امریکن کانسٹیوشن کے مطالق اور موق الیکشنز ہو رہے ہیں کلاس میں ان کا انتخابی نشان وہ ایک کا گھوڑا ایک ہاتھی دوسرے کا گھدہ اور پبلکنز اور ڈیموکریٹس تو اس عمر سے وہ اچھا یہ آئین ہوتا ہے یہ ووٹ ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اور جب لوگ یہ بات سمجھ جائیں گے تو وہ سمجھیں گے کہ ہم ہمارے ہاتھ میں اس ریاست کی لگام ہے اور جب یہ لوگ سمجھ لیں گے تو پھر لوگ کوئی آدمی اپنے اپنی اچھائی سوچتا ہے اپنی برائی نہیں سوچتا ہے اس آئین میں بہت خوبصورت چیزیں ہیں فنڈمنٹل رائٹس میں ایسے ایسی فنڈمنٹل رائٹس ہیں جو بہت سارے دنیا کے دوسرے ملکوں میں نہیں ہیں مثلاً رائٹ آف انفرمیشن آرٹکل نائنٹین اے فریڈم آف پریس تو نائنٹین ہے فریڈم آف پریس کی بھی بات دیکھیں یہ وہی انیس ہے جو کہ لیاقتلی خان نے جب آہ نائنٹین فورٹی ایٹ میں ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس سائن کیا اس میں وہی شک تھی آرٹکل نائنٹین وہی شک ہمارے آئین میں ہے اور قرآن بس میں آپ لوگوں کا شکریہ دہ کرنا چاہتا ہوں اور میں اپنے ادارے کی طرف سے آہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم بھی آئین کے محافظ ہیں آپ سب نے اور میں نے بھی یہ حلف لیا ہے کہ آئی شیل پروٹیکٹ ڈیفینڈ ڈی کانسٹیوشن آف پاکستان اور اگر میں یہ نہ کر پاؤں تو آپ بلکل مجھ پہ ہر قسم کی کھٹس ہم کر سکتے ہیں جہاں تک میں آپ یہ وضحات دوبارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو سیاسی باتیں ادھر کی گئی میرا ان سے کوئی تعلق نہیں اور شاید یہ آہ جو برا نہ مانے ہمیں آہ بیٹھے ہوئے ہو سکتا ہے یہ کہیں یا ہو سکتا ہے آپ کل کہیں کہ آپ کو بلائے بھی پھر بھی ہمارے خلاف آپ نے فیصلہ کیا تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں اور بہت بہت شکریہ آہ کہنا چاہتا ہوں کیونکہ دوسرے جج صاحبان صاحب مصروف تھے نہ آ سکیں تو میں بس شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمیں یاد کیا شکریہ جی